اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ کہتے یہ تو دنیا کا نظام ہے نا کہ انسان کی عمر گزرتی ہے تو وہ تین تیس سال کی عمر میں واپس تشریف لائیں گے اور پھر سات سال تک ان کا دور رہے گا اور اس کے بعد وہ دھنی ہوا چلے گی کول بریز ایک بیماری یا ایک سوفٹ وائرس کہا جائیں بغیر تکلیف کے یعنی بغیر عذیت کے کہنا چاہیے مسلمان جو ہیں اس سے فوت ہو جائیں گے یہ مسلمان حضرتیسہ علیہ السلام کی ساتھ صرف ہوں گے وہاں ہی پہ چلے گی جو باقی ہیں وہاں پہ نہیں تو اس سے سارے مسلمان جو ہیں ایک ایک کر کے وفات پا جائیں گے اور اس طرح کا معاملہ ہوگا حتیٰ کہہ کہ ایک مسلمان فوت ہوگا اس کا جنازہ پڑھیں گے مسلمان اور اس کو دفنا کر واپس آ رہے ہوں گے تو دوسرا جنازہ کیا ہوگا پھر اس کو دفنا کر واپس آئیں گے تو تیسرا یہ کسی نے سوال بھی کیا تھا کہ اگر وہ جو ہوا ہے ایک گول بریز ہے جو ایک ہلکی بیماری یا وائرس یا جو بھی چیز ہوگی وہ ایسے جس سے سارے مسلمان فوت ہو جائیں گے تو پھر مسلمان کو دفنائے گا کون جنازہ کون پڑھے گا تو وہ ایسے نہیں ہے کہ سارے یک دم ہو جائیں گے وہ جیسے ایک سیریز ہوگی جیسے ایک فوت ہو گیا تو اس کو دفنا کر جنازہ پڑھ کے مسلمان واپس آ رہے ہوں گے تو دوسرا جنازہ کیار ہوگا وہ کریں گے تو تیسرا یعنی اس طرح سے سیکوئنس میں تو حتیٰ کہ سارے کے سارے مسلمان دے تو فات پا جائیں گے اللہ کے حضور حاضر ہو جائیں گے اللہ کے انشاءاللہ اللہ کے کم سے اس رویت چلتا ہے کہ اللہ کے پسندیدہ لوگ ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ نے جتی صلی اللہ علیہ السلام کی صبر عطا کی ہوگی تو آخر میں پھر ایک اچھ شخص رہ جائے گا اور اس کے لئے وہ اللہ کا پسندیدہ بندہ ہوگا اس کے لئے پھر اللہ تعالیٰ خصوصی انتظام فرمائے یعنی اور تو کوئی انسان دنیا میں رہ یعنی مسلمان دنیا میں رہا نہیں ہوگا وہ ایک اکیلہ مسلمان ہوگا تو اللہ تعالیٰ پھر اس کے لئے خصوصی انتظام اپنی طرف سے اللہ کی زمین کے اوپر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا موجزے دکھائے ہیں حضرت عدریس علیہ السلام کی دوسرے یا تیسرے اسمان پر وفات ہوئی تھی تو اس طرح سے اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ معاملہ کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ اسمان سے فرشتوں کو اتار دے اپنے انبیاء کو واپس بھی دے جیسے مراج کے موقع پر ہوا تھا اللہ تعالیٰ کے لئے تو جس کو عزت دینی اللہ تعالیٰ کر سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ خصوصی انتظام فرمائیں گے اس آخری مسلمان کی مراج کی اور اس کا بس جنازہ بڑھا جائے گا اللہ کی مخلوق میں سے کسی جس کو اللہ کو منجور ہوگا وہ ان کا جنازہ پر ان کی پترین ہوگی اور پھر دنیا کے اوپر پھر صرف وہ پترین لے جاؤں لوگ رہ جائیں گے اور پھر آگے سارا عبا ملاجہ صاحب سے پتہے گے پھر آخر میں جب قیامتوں لوگوں پر قائم ہوگی کہ دین کے اندر اتی بھر بھی ذرہ بھر بھی ایمان نہیں ہوگا یہ جو کچھ مسکونسپشنز ہیں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حضرتی صلی اللہ علیہ السلام کے بعد بھی کوئی خلیفہ ہوگا جس کو اپوائنٹ کر کے جائیں گے یا کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کچھ صحیح حدیث میں کسی میں نہیں ہے یا کچھ دوسرے ریفرنسز میں یہ ہے کہ حضرت امام مہدی جو ہیں وہ مسلمانوں کے خلیفہ ہوں گے تو پھر ان کی وفات ہو جائے گی لوگ ان پر جنازہ پڑھیں گے یہ مسکونسپشنز ہیں ایکچول میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائیں گے وہ مسلمانوں کے خلیفہ ہوں گے وہ وفات پائیں گے ان کا جنازہ پڑھا جائے گا امام المہدی ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ علم جب وہ ہوا چلے گی وہ اس میں ولو علم حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہلے آتے ہیں یا بعد میں ان کی وفات ہوتی ہے اس سیکوینس میں جیسے میں اسکس کیا ہے کہ وہ ایک مسلمان کو دفنا کر آئیں گے مسلمان تو وہ دوسرا جنازہ تیار ہوگا دوسرے کو دفنا کر آئیں گے تو تیسرا جنازہ تیار ہوگا اس طرح تو لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کوئی خلیفہ نہیں اس کے بعد مسلمان دنیا سے ہتم ہاتھیں گے ایسا نہیں ہے کہ وہ کوئی اور خلیفہ یہ روایات یہ مسکونسپشنز ہیں اور آپ کو بتایا کہ وہ اسی لیے تو حدیث کی گریڈنگ کی گئی ہے صحیح روایات موس اتھنٹک ہوتی ہیں لیکن اور یعنی متواتر روایات جن کو بزاتے بحثیتے خود تو ایک روایت ہو ضعیف لیکن وہ اتنے مختلف ریفرنسز سے آ رہی ہو یا غریب یا اس طرح سے جو ان کی گریڈنگ ہے لیکن اتنے مختلف لوگوں سے وہ کوٹ ہو رہی ہو کہ اس کو پھر متواتر کہہ دیتے ہیں لیکن وہ متواتر روایت میں آ جاتی ہے جیسے معمی مہدی کا ذکر ہے تو وہ تو خیر صحیح روایات میں بھی موجود ہیں اور لیکن وہ ساتھ میں اس کی جو اکثر ڈیٹیلز ہیں وہ متواتر روایات میں آ جاتی ہیں تو جو ان کو بزاتے خود اتھنٹک بنا دیتا ہے تو اس کے علاوہ جو ہے نا یہ جو بالکل کم ریفرنسز میں یا بالکل بلکل یونیک سی چیز ہے اور بہت غریب اس کی سمت بھی ہے یا ضعیف سے نہ دے تو وہ چیزیں جو ہے نا اکثر مطلب وہ ان کو ماتھنٹک نہیں لے سکتے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد ان کوئی اور خلیصہ نہیں ہے اور وہ وقت ہے جس میں سارے مسلمان جو ہیں جنیا سے روسط ہو جائیں گے اس کے بعد دنیا میں صرف بدترین اور کفار لوگ رہ جائیں گے اور وہی لوگ ہوں گے جنہوں پر کیامت کھائیں گے انتہائی برے اور کافر لوگوں پر کیامت کھائیں گے اللہ تعالی ہم سب کو اہل حق میں سے رکھے اللہ تعالی ہم سب کو حقیقی امام المہتی کے ساتھیوں میں سے مفرمائے اور اللہ تعالی ہم سب کو حضرت عزتی صلی اللہ السلام کی صحبت عطا فرمائے اور اس کے پنے دنشاہ سے محقوب دمائے اقول قولی ہاتا واستغفر اللہ لیو لکم والنسائی المسلمین والنسلات والنسلات والنسلات